بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ جواب ہے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارس رضی اللہ عنہ لائے سوال ہے نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے سلات سوال ہے کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب ہے اسلام میں سیلفی لینا حرام ہے سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی بار پیدل حج کیا؟ جواب ہے بیس مرتبہ سوال ہے کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ جواب ہے اسرائیل سوال ہے سب سے پہلے جمعہ کی نماز کب پڑھی گئی؟ جواب ہے ایک ہجری میں پڑھی گئی سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان تک گئے؟ جواب ہے چوتھے آسمان تک سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب ہے باب الرحمت اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب ہے انتالیس سال میں سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے تین بیٹے سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ جواب ہے سبھی زبانیں آتی تھیں سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کن سے سیکھ کر آزان کا آغاز کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے سوال ہے دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب ہے عربی زبان سوال ہے کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال ہے نماز جنازہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے صورت توبہ میں سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ یعنی جنگ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوہ میں شرکت کی؟ سوال ہے مدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ تھا سوال ہے قرآن مجید میں وادی غیر زرہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کو سوال ہے قیامت سے پہلے دنیا سے کونسی چیز غائب ہو جائے گی؟ جواب ہے ٹڈڈی سوال ہے وہ کونسا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے ہمارا پیارا اسلام سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ سوال ہے من صلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کہا تھا؟ جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روپ ہونگی گئی سوال ہے نماز میں کس صورت کا پڑھنا واجب ہے؟ جواب ہے سرفاتیہ سوال ہے سبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت عیوب علیہ السلام سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں پل سرات کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورت مریم سوال ہے دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا؟ جواب ہے بیت اللہ حضرت عدم علیہ السلام نے بیت المقدس حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد نبی اور مسجد قبع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہے حضرت عدد علیہ السلام کی کافر بیوی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت عدد علیہ السلام کی کافر بیوی کا نام والا تھا؟ سوال ہے کیا قومی ترانی کے دوران کھڑا ہونا جائز ہے؟ جواب ہے جائز نہیں ہے حرام ہے سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کی کتنے نام اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب ہے تین نام اعمال ایک میں نیکیاں دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نیمتیں لکھی ہوں گی سوال ہے مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت چابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو سوال ہے جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب ہے عربی سوال ہے حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے سوال ہے جنگ اعمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے ستر سوال ہے شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب ہے اسی ہزار سال تک سوال ہے اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا سوال ہے روزے کی حالت میں اگر کسی کو تکلیف دی تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکرو ہو جائے گا سوال ہے دوزر کے اس جیل خانے کا کیا نام ہے جس میں متقبروں کو ڈالا جائے گا؟ جواب ہے دوزر کے اس جیل خانے کا نام بولس ہے اور اس میں متقبروں یعنی غرور کرنے والوں کو ڈالا جائے گا؟ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جواب ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا؟ سوال ہے غارہ ہرہ کی لمبائی کتنی ہے؟ جواب ہے چار گز سوال ہے پہلا ہتھیار کس نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے بنایا تھا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے سودان بن عمران سوال ہے ایک لکمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے چالیس دن کی سوال ہے جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب ہے ایک میل سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے پانچ شادیاں کی تھی؟ سوال ہے سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا؟ سوال ہے سب سے پہلے کس عورت کے کان بیندے یعنی چھے دے گئے تھے؟ جواب ہے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ سوال ہے کونسا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہیں سوال ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہاں مدفون ہیں؟ جواب ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت البقی مدینہ میں مدفون ہیں؟ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو غسل کون دیتا تھا؟ جواب ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سوال ہے قرآن مجید کی صورت یاسن میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے سورت یاسن میں تین ہزار حروف ہیں؟ سوال ہے تمام فرشتوں کے سردار کونسا فرشتہ ہے؟ جواب ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب ہے چار بار سوال ہے روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب ہے روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبی کی ہوگی؟ سوال ہے اسلام میں آزان کی اپتدار کب ہوئی تھی؟ جواب ہے ازان کی اپتدار ہجرت کے پہلے سال سے ہوئی؟ سوال ہے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب ہے روزہ اور قرآن سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب ہے سفید سوال ہے وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کو سوال ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب ہے تین سو کلو سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کی کتنے نامعامال ہوں گے؟ جواب ہے تین سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جو روٹی بنائی اس کا طولو عرض کتنا تھا؟ جواب ہے لمبائی چڑائی پانچ سو گز تھی سوال ہے وہ کون سے ایسے پانچ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوفِ الٰہی میں حضرت یعقوب فراقِ یوسف میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد سوال ہے تاؤن کی بیماری سب سے پہلے کس بادشاہ کی قوم کو ہوئی؟ جواب ہے فیرون سوال ہے ایک مسلم عورت کس وقت مغربی لباس پہن سکتی ہے؟ جواب ہے اپنے شہر کے کہنے پر سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراز تقسیم کی گئی تھی؟ جواب ہے اسلام میں سب سے پہلے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی میراز تقسیم کی گئی تھی؟ سوال ہے سب سے پہلے کوڑے کی سزا کس نے شروع کی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے کوڑے کی سزا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دی؟ سوال ہے پیرون کس مہینے کس دن اور کس وقت غرق ہوا تھا؟ جواب ہے دسویں محرم جمعے کے دن دوپہر کے وقت غرق ہوا تھا؟ سوال ہے کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب ہے اگر شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو؟ سوال ہے نماز جمعہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت تلاوت فرماتے تھے؟ جواب ہے صورت جمعہ سوال ہے جنت اور جہنم ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے پہلے جنت کو پیدا فرمایا؟ سوال ہے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے جنگ بدر سوال ہے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد بنو حاشم کا سردار کسے چنا گیا؟ جواب ہے ابو اللہ حب کو سوال ہے وہ کون سا ایسا موجزہ ہے جو ہر مسلمان روزانہ دیکھتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کو روزانہ دیکھتا ہے؟ سوال ہے جنگ اہد کے موقع پر کس کافر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا؟ جواب ہے ابی بن خلف سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کس صورت کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے صورت فاتحہ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ کہاں ادا کی تھی؟ جواب ہے قبیلہ بنی سالم میں سوال ہے یورپ کی غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے کون سی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے لاتینی زبان میں سوال ہے اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سال کی عمر میں مخلوقِ خدا پر غور شروع کیا؟ جواب ہے پندرہ سال کی عمر میں غور شروع کیا؟ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو جنت میں ٹہلنے گئے پھر واپس دنیا میں نہیں آئے؟ جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام سوال ہے سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب ہے آگ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے ابو لاحب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی؟ سوال ہے جنت میں جنتی کس کی شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں چھ بار آیا ہے جواب 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 ہے موسیقی